حق میں اپنے فیصلہ سنا دیا ہے میرے دوستو میرے دوستو الیکشن تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے لیکن وہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ تقدیلی آنے رہی تقدیلی آ گئی ہے لیکن یہاں پہ وہ دو جو حرام کی کمائی پہ آپ کے پیسے پر پلے پڑے ہیں وہ بھی آئے تھے وہ بھی آئے تھے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو ایک جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے وہ نواز شریف کو تو چھوڑے لندن گیا تھا آزاد کشمیر کا الیکشن آ گیا نواز شریف آج تک واپس نہیں آیا میرے مزرگوں اگر جو جانسا جی میں پکڑے گئی تھی جس کی یہاں پہ آج بھی حکومت ہے اگر انہوں نے آپ کیلئے کچھ کیا ہوتا ذرا ایک لمحے کیلئے سوچیں یہ اللہ کا نظام ہے آج جو سارا ٹپ پر مفرور ہے آپ عصاق دار کو دیکھ لیجئے سمدھی بیٹے اببہ اس کے بھائی پھر بچے بتیجے سارے مفرور اور استیاری ہیں تو اس لیے ہے کہ آپ کیلئے کچھ نہیں کیا آپ کو انہوں نے نوٹا تھا اور اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو آج ان کو یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی کہ آزاد کشمیر آکے فوٹو شاپ تصویر پوش کرنے کشمیر سے اپنی محبت پورا نہیں ہے وہ دوسرا مجھے میرے یہاں پہ انہوں جوانوں نے بتایا کہ ایک پرچی لہراکی بھی آئے تھا اور بڑی باتیں کر رہا تھا میں میں ان سے بارش آرہ رہا تھا میں کل کراچی میں جب بارش شروع ہوئی تو میں نے جلسی میں کہا کہ آتے ہوئے اور جب خبر میری کہ کراچی میں بارش ہو رہی ہے تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کراچی کے لوگوں کا خیال رکھنا ان کی یہ رحمت کو زحمت نہ بنانا وجہ زحمت یہ بنا رہے ہیں جب کراچی میں بارش میں لوگ مرتے ہیں اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے انہوں کمرانوں کی ورہ سے زحمت بن جاتی ہے جب لوگ مر جاتے ہیں ہم سوال پوٹتے ہیں بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے جب ہم وہاں پہ گوداموں سے گندوں غائب ہوا سن میں ہم نے سوال کیا تو ذرا سنیے جواب سنیے غربت اور غریب سے ان کا اتنا تعلق ہے جتنا کلو کا انڈو سے اور درجن کا آلو سے ہے یہاں پہ آکے بڑی بڑکہ ماری تھی ذرا سنیے میرے حویلی کے دوستوں بات کی تھی کشمیر کی بات کی تھی پاکستان کے خودداری کی یہاں پہ بڑی غیرت دکھا رہے تھے لیکن جب عمران خان نے امریکہ کے آنکوں میں آنکیں ڈالی جب عمران خان نے امریکہ کو للکارا جب عمران خان نے کشمیر کا صفیر بنے جب عمران خان کشمیر کے صفیر بنے جب عمران خان نے اٹھے دہنے سے انکار کیا تو سنیے ادھر آزاد کشمیر سے نو دو دیارہ ہو گیا امریکہ پہنچ گیا امریکہ پہنچ گیا کیوں آپ کو پتا ہے کہ چار سو انتر ڈرون حملے ان کے دوری حکومت میں ہوئی تھے پاکستان کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ان کے ابو زرداری امریکہ سی آئی ایک ڈریکٹر کو کہتا ہے کہ ہمارے جو پختون علاقے ہیں قبائل علاقے ہیں مارو ان کو اور ڈرون حملے کرو ان کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ان کے دوری حکومت میں کشمیر کے اوپر کیا انہوں نے بات کی نہیں کی لیکن جب عمران خان نے دنیا کو لکارا آپ کو اور ہمارا مقدمہ لڑا عمران خان نے کہا کہ دو پرندے مار دیں سروں سروں پر مار دیں تیری ملزی جس کو تہشک کر کہہ کر مار دیں تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا دو پرندے پیچ کر نشکر کے نشکر مار دیں تو یہ اپنا سیوی لے کے امریکہ پہنچ گئے کہ میں خدمت کیلئے آزر ہوں عمران خان خودداری کی بات کرتا ہے عمران خان کشمیر کی بات کرتا ہے عمران خان برول حملے نہیں ہونی دیتا عمران خان اسلام کی بات کرتا ہے مدینہ کی میاست کی بات کرتا ہے میں اپنے اب بات زرداری کی طرح کی قیمت کروں میرے دوستو میں اپنی بات انہی چیزوں پہ ختم انہی باتوں پہ ختم کروں گا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کشمیر سے بات بھی بہت ہوئے دعوے بھی بہت گیر گئے لیکن کسی نے کشمیر کا اس کو کشمیر کا مقدمہ اس انداز سے نہیں لڑا جس طرح عمران خان دے لڑا آج میں سن رہا تھا فاروق ایدر کو اور اس نے مجھے دم کی دیئے میں میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں ازاد کشمیر ہوں اور پرس ہوں آپ کے حلقے بھی میں آ رہا ہوں تو ان سے ایک سوال ضرور پوچھے گا مسترک تو آپ نے کر دیا ہے لیکن کبھی کبھار بڑے اچھی اداکار کی طرح یہ رونا دونا شروع کر دیتے ہیں اس حفظانی مجھے کیوں نکالا کی وہ یہاں پہ فوٹوشاپ تصویریں شروع کر دیتی ہیں میں میں یہاں پہ آپ کے جسمے کو دیکھتے ہوئے اسلامباد اور کراچی جو لوگ بیٹے ہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ازاد کشمیر کا فیصلہ عمران خان کا ہے یہ بچے ٹی وی ٹی وی تی وی تین رہے ہیں تو ایک ایک سوال آپ نے کرنا ہے پھنی میں زیادہ چاہتا ہوں کہ اس سجن جندان آپ کی حکومتیں اور فاروق ایدار آپ اس وقت ازاد کشمیر کی وزیراعظم دے نہ این نواز شریف ملکہ وزیراعظم تھا سجن جندان کو بغیر ویزہ کے ملی بلا کے سیر کرا دے رہے ہیں نوازی کے شادی پہ نوازی کے شادی پہ آپ نے موزی کو بلایا آپ جب انڈیا گئے تو حریت رہنماؤں سے آپ نے ملاقات نہیں کی بلکہ آپ نے بارتی اداکاراؤں سے ملاقات کی آپ نے بارتی کی دسپینسی ملاقات کی اور یہ کس وقت کی بات ہے جب کشمیر میں ہمارے بھائیوں کی اجتماعی قبر پرامت ہو رہی تھی ان کو سب سیرالی پرچم میں دفنایا جا رہا تھا ان کا ایک ہی نارہ تھا کہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے لیکن آپ انڈیا کے ایجنٹ بنیتے مودے کے دوست بنیتے مودے کے رشتہ دار بنیتے آج امراض خان ملکہ وزیراعظم ہے جو کہ کشمیر کا صفیر بنا ہے اور ملک کے کسی بھی وزیراعظم نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ کوئی اور کیسے کشمیر کی تقدیر کا بیسنہ کرے گا دونے اور سائیڈوں کے کشمیر خود اپنے تقدیر کا بیسنہ کریں گے میرے دوستو میں اجازت چاہوں گا آپ سے انشاءاللہ جب آمیر نظیر صاحب جیمیں گے تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی میں ایک وعدہ آپ سے کر کے جا رہا ہوں جو آزاد کشمیر کی روگوں نے محبت تیری کی صاحب کو اور ہمیں دیئے میں ہاتھ جب سے میں کہہ رہا ہوں کہ آمیر نظیر کو تو آپ پچیس تاریخ کو پارلیمنٹ بیچیں گے لیکن لیکن اسلام آباد کے پارلیمنٹ میں آپ نے مراد صحیح کی شکل میں اپنا فندہ پہلے سے پہتیا ہے میرے دوستو ایک وعدہ آپ نے کرنا ہے سب نے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرنا ہے میرے ساتھ پچیس تاریخ کو ہاتھ اٹھا کے ساتھ پچیس تاریخ کو انشاءاللہ تحریک انصاف کو آپ باری اکثریت سے جتائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے جیت کا فیصلہ تو کر لیا ہے لیکن ہم آپ کے پاس آئے ہیں اب لیڈ کو ذرا ڈبل کر دیجئے گا اور وعدہ اور وعدہ یہ کیجئے گا ہاتھ اٹھا کے کہ آج سے آپ سب آمیر نظیر بنیں گے عمران خان بنیں گے گرگر جائیں گے ہر دکان ہر بازار ہر ماکر جا کے آپ عمران خان کی نمائندگی کریں گے اور اگر آج آپ کا دس ہزار لیڈ ہے تو آپ نے بیس ہزار لیڈ کیسے انشاءاللہ جتوار ہے اور میں اسی تجارت چاہوں گا گرچہ ہم کچھ بھی نہیں ہے لیکن سرہ تیلی پہ سجا سکتے ہیں کوئی بیجے کوئی بیجے تو کسی ساحل پر کشتیا ہم بھی جلا سکتے ہیں